پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ میں وکٹ کیپر کامران اکمل کے کیچ چھوڑنے کے بعد کیوی بیٹسمن راوز ٹیلن نے پاکستانی گیند بازو کی دلائی کر دی سٹے بازو کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں میچ فکسنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ تمام میچز فکس تھے ہر میچ فکس ہو رہا ہے اس ٹرم آپ کو اکھرارو کی بڑی لینگی دیکھ کے پتہ لگ جانے یہ کی میچ فکس ہے ان کی کیا فیلڈنگ ہے فاس کر کامران اکمل نے جو ایک کیچ چھوڑا ہے ایک بچہ بھی اس کیچ کو پکڑ سکتا تھا بک میکر تو ایک طرف جواری بھی اب سک میچوں میں ٹیموں کی کارکرتگی سے پریشان ہیں پاکستان نے بہت اس بار برا کیا ہے میں موٹر سائیکل کے پیسے جو رہے جو پاکستان پر لگائے اور میں وہ موٹر سائیکل کے پیسے ہار گیا آئندہ میرے باپ کی توبہ کے میں پاکستان پر پیسے لگا ورلڈ کپ کے میچز میں جہاں جواری اپنی قسمت ازمار رہے ہیں وہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے جوئے کے خلاف کریک ٹاؤن کے اپنے دعووں پر قائم ہیں جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو پولیس کو بقاعدہ ہدایات ہیں کہ اس قسم کی اگر وہ ایکٹیوٹیز نوٹ کریں تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں اور ان کے خلاف مقدمات درج کریں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں کامران اکمل کی جانب سے آسان کیچ چھوڑنے کو کوچ وقار یونس اور کپتان شاہد افریدی نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کریکٹ سے میچ فکسنگ کے خاتمے کے لیے جہاں آئی سی سی کو ٹھو سکتامات کرنے کی ضرورت ہے وہیں نچلی سطح پر پولیس کو بھی جوہا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ضرورت ہے کیامرامین اقبال ملک کے ساتھ نمان شیخ دنیا نیوز لاہور